بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باپ نمبر انیس فکر نمبر پچیس پولیس رولز مہتہتانِ آلہ کی تعلیم و تربیت باپ نمبر انیس فکر نمبر پچیس پولیس رولز نمبر ایک برہ راست برتی شدہ انسپیکٹر ایس آئی اور ای ایس آئی کو پولیس ٹریننگ سکول یا کالج مینوال میں مقرر کردہ نساب تعلیم کے مطابق تربیت حاصل کرنا ہوگی نمبر دو اگر کوئی افسر مقرر کردہ انتیانات میں کامیاب نہ ہو تو وہ ملازمت سے برطرف کیا جا سکتا ہے نمبر تین اگر زیر تربیت پرویشنر کے خلاف خراب رپورٹ مصول ہو تو تب بھی اسے برطرف کیا جا سکتا ہے نمبر چار ٹریننگ مکمل ہونے پر مہتہتانِ آلہ کو عملی کام کے لیے ازلا میں تحنات کیا جائے گا نمبر پانچ عملی کام کے سلسلہ میں مدرجہ زیل چڑول پر عمل کیا جائے گا پلاسی کیوٹنگ انسپیکٹر کا کام کوئی نمبر ایک کوئی لیگل برانچ میں ہوتا ہے ایک کوئی کا دورانیہ تین ماہ کا ہوتا ہے نمبر دو ریجسٹروں کو مرتب رکھنا نمبر تین چلانوں کی پرتال کرنا نمبر چار مقدمے کا خلاصہ تیار کرنا نمبر پانچ با حصیت نیب پراسیکوٹنگ انسپیکٹر کام کرنا نمبر چھے سیشن کوٹ میں باطور اسسٹنٹ پراسیکوٹنگ کام کرنا نمبر سات اصالتن مقدمات کی پیروی کرنا پولیس لائن کوئی نمبر ایک کوئی نمبر ایک کوئی نمبر ایک پولیس لائن میں ڈیڑھ ماہ کا ہوتا ہے نمبر دو با حصیت او اے ایس آئی کام کرنا نمبر تین میسلوں اور ریجسٹروں کا مرتب کرنا نمبر چار فرائض باطور آرائی ایلو عملن حقیقتن کام کرنا دفتر سپریٹنٹن کورسی نمبر ایک کورسی دفتر سپریٹنٹنٹ میں ڈیڑھ ماہ کے لئے ہوتا ہے نمبر دو انگلیش برانچ میں باطور اسسٹنٹ کلرک کام کرنا نمبر تین باطور ریکارڈ کیپر کام کرنا نمبر چار باطور نقشہ نویز کام کرنا نمبر پانچ باطور اسسٹنٹ ریڈر سپریٹنٹنٹ کام کرنا نمبر چھے باطور اسسٹنٹ ایکاؤنٹنٹ کام کرنا تھانا جات میں تربیت کورس ڈی نمبر ایک کورس ڈی تھانا میں باقی ماندہ پروبیشن عرصہ پر مشتمل ہوگا نمبر دو تھانا میں بات اور محرر دو ماہ کام کرنا نمبر تین چھ ماہ مقدمات کی تفتیش میں مدد اور افسر انچار تھانا کی نگرانی میں ایسے چو کا کام سیکھنا نمبر چار ایک سال تک تھانا میں بات اور ایڈیشنل انویسٹیگیشن افسر کام کرنا نمبر پانچ بات اور ریزارو انسپیکٹر زلہ یا شہر کام کرنا نوٹ کورس اے بی سی کے تمام زیر تربیت افسران لائن میں تمام پریڈو میں حاضر ہوا کریں گے کورس کا دورانیا نمبر ایک عام طور پر کورس اے تین ماہ یا بارہ ہفتوں کا ہوگا نمبر دو کورس بی چھے ہفتوں یا دیڑ ماہ کا ہوگا نمبر تین کورس سی چھے ہفتوں یا دیڑ ماہ کا ہوگا نمبر چار کورس دی باقی ماندہ پروبیشن عرصہ پر مشتمل ہوگا نمبر پانچ برائے راست بھرتی شدہ مہ تحتانِ آلہ مستقل ہونے سے تین سال پہلے تک کام سیکھتے رہیں گے امتیانات نمبر ایک ہر کورس کے اختتام پر اس بی صاحب امتیان لیں گے نمبر دو دوسرا کورس شروع کرنے سے پہلے اس بی صاحب تسلی کریں گے کہ مہ تحتانِ آلہ نے مکمل تربیت حاصل کر لی ہے نمبر تین اس بی صاحبان پراغرس رپورٹ فارم نمبر پچیس انیس پانچ پر مکمل اور کارکردگی رپورٹ ارسال کریں گے تفصیلی رپورٹ نمبر ایک پروبیشن عرصہ کے اختتام پر اس بی صاحب فارم نمبر پچیس انیس پانچ پر مکمل اور کارکردگی رپورٹ ارسال کریں گے نمبر دو رپورٹ میں پروبیشن کا کام چال چلن اور صفارشات تحریر کریں گے نمبر تین اس پی سہبان اپنی صفارشات میں تحریر کریں گے کہ اسے مستقل کیا جائے یا نہیں نمبر چار اس پی سہبان اپنی صفارشات کو ڈی آئی جی صاحب کو حتمی فیصلہ کے لیے ارسال کریں گے نمبر پانچ انسپیکٹر کی صورت میں رپورٹ ڈی آئی جی صاحب آئی جی صاحب کو ارسال کریں گے نمبر چھے کارکردگی اور فائنل رپورٹ متلکہ افسر کے عمال نامہ کے ساتھ شامل کی جائیں گی